آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے کہ کیا اگر کوئی پنڈج جی غلط کام کریں تو کیا ان کی پٹائی کرنا غلط ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں چاہے وہ ملہ جی ہوں پنڈج جی ہوں یا سنت بابا ہوں یا کوئی اور ہوں اگر وہ قانون کے خلاف جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ادھیکاریوں کو اور اگر ان کی پٹائی کر دھی جائے تو کیا وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان کو کارروائی کرنی پڑے ڈی ایم کو ہٹا دیا جائے ڈی ایم کے خلاف کارروائی کی جائے اور نیتہ سڑکوں پر اتر آئیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں تری پورا کی جہاں پر تری پورا کے ڈی ایم یعنی کہ زلہ دھکاری نے پچھلی دنوں ایک شادی میں جا کر کے دولے سے لے کر کے رشتہ داروں سے لے کر کے پنڈج جی کی پٹائی کی اس کی وجہ تھی کہ رات دس بجے تک ہی شادی یا کسی فنکشن کو کرنے کی اجازت تھی پینڈمک کے چلتے اس طرح کی کسی بھی شادی سماروں پر روک لگائے گئی تھی لیکن لوگ آج کل عام طور پر مانتے نہیں ہیں جو خاص طور سے رسوق دار لوگ ہوتے ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں مانتے ان کو لگتا ہے کہ سرکار ان کی جیب میں ہیں وہ جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے اور اسی طرح کا کچھ معاملہ دیکھنے کو ملا تھا تری پورا میں جب زلادکاری ڈاکٹر سیلیش کمار یادو پہنچ گئے اس شادی میں اور شادی میں جا کر کے وہاں پر پنڈج جی کو بھی تھپڑ جڑ دیے اب ان کو اسی بات کی سزا ملی ہے کہ انہوں نے پنڈج جی کو مارا چکہ اس کو لے کر کے کئی سارے سنگٹھنوں نے پتر لکے اور خاص طور سے بی جے پی کے ودائک آشیش داس نے باقاعدہ مانگ کی تھی کہ زلادکاری ڈاکٹر سیلیش کمار یادو پر کار روائی کی جائے حالکہ سیلیش کمار یادو نے اپنی سرکت کے لیے معافی مانگی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ان پر کار روائی کی گئی اب سرکار نے سیلیش کمار یادو کو سسپینڈ کر کے ان کے پد سے ہٹا دیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف تو لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ ادھیکاری صحیح کام کریں اور جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو روکیں دیش میں مہماری کے اس ماحول میں شادی کرنا اور خاص طور سے رات کے دس بجے کے بعد پنڈی جی کا پہنچنا شادی میں کیا صحیح ٹھہرائے جا سکتا ہے کیا پنڈی جی پر آپدہ کے قانون کو توڑنے کے خلاف کوئی معاملہ درج ہوا اور اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا سوال یہ بھی اٹھتا ہے لیکن چونکہ دیش میں دھرم کو زیادہ ترجی دی جاتی ہے قانون کو کم ترجی دی جاتی ہے اس لئے بہرحال تریپورا کے زلادھیکاری کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے انہیں پد سے ہٹا دیا گیا ہے اور پنڈی جی اب خوش ہیں باقی لوگ بھی جو راجنیتی چمکا رہے تھے وہ بھی خوش ہیں اس سب کے بیچ ایک بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا ڈی ایم نے جو بھی کیا تھا وہ صحیح کیا تھا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹر ٹویٹر اور فیس بوک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ